تو کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمودہ مسلمہ اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ اپنے بالوں پر بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ بلکل نہ کیا کیجئے مطلب آج یہ پیک لگا لیا کل کوئی اور اور پرسو کسی اور کا پیک پسند آ گیا تو وہ یوز کر لیا اسی طرح سے جو بھی پروڈکٹ ہم کسی ایڈ وغیرہ یا ٹی وغیرہ میں دیکھتے ہیں ان کو ٹرائی کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اس طرح سے بھی آپ کے بال گری ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس لیے اگر آپ کے بالوں پر کوئی بھی چیز سوٹ کر جاتی ہے تو اسے کم از کم چھے ماہ تک ضرور ٹرائی کیا کیجئے اکثر بالوں کا سفید ہونا عمومن 35 سے 40 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے آج کل 15 سے 20 سال کی عمر سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر بال ایک بار سفید ہو جائیں تو پھر انہیں کالا نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لیے لوگ مختلف طرح کے ہیئر کلر بھی یوز کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سفید بالوں کو کیسے دوبارہ کالا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کچھ بہترین ریمیڈیز ڈرنک اور کچھ ٹپس اینڈ ریکس تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہاں لائک ضرور کر دیجئے گا اور انسٹرگرام پر بھی اپنی بیرن کو فالو کر سکتے ہیں میرا گلہ کیوں گر اگر آپ ہوا اس کے لیے بھی میں نے ایک سٹوری پوشٹ کی ہے وہ آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلی ڈوز جو ہم سفید بالوں کو روٹین میں دے سکتے ہیں وہ ہے رات کو سونے سے پہلے اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو ایک کام کیجئے کہ چند کترے بادام کا تیل ملائیے مطلب اگر ایک پاؤ دودھ میں ایک چھوٹا چمچ آلماڈول ملا لیں اور اس کو تھوڑا سا نیم گرم کر لیں تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ رات کو سونے سے پہلے تھنڈا دودھ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اچھا یہاں ایک بات اور بتاؤں ایک جوان آدمی کے لیے ڈیلی کم از کم دو سے تین گلاس دودھ رکمنڈیڈ ہے لیکن خالص دودھ کافی مہنگا ہے اور ہر کوئی افورٹ نہیں کر سکتا سو کم از کم ایک پاؤ تو کنزیوم کر ہی سکتے ہیں نا کیونکہ بادام کا تیل دودھ کے ساتھ مل کر نہ صرف دماغ کو تراورت دے کر طاقت بکشے گا بلکہ سفید بالوں کو مزید سفید ہونے سے بھی رکے گا اور اگر آپ یہ ریمیڈی یوز کرتے ہیں تو پلیز پھر مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا دوسرا چھوٹی کا ٹوٹکا جو بالوں کو سفید ہونے سے رکنے اور دوبارہ کالے بال اگانے کے لیے بہت موجود سمجھا جاتا ہے وہ ہے آملے کا مربع اور حریر کا مربع یار یہ دونوں مربع جات کالے بالوں کا سیکرٹ ہے یا بالوں کو کالا کرنے کے لیے کالا جادو مانے جاتے ہیں آملے کا مربع تو میں اپنی پریویس تین چار ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں صبح خالی پیٹھ حریر اور آملے کا مربع کھانے سے آپ کے بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان دونوں مربع جات میں ویٹمین سی کی بہت اچھی مقدار پائے جاتی ہے اور بالوں کے علاوہ یہ دونوں آپ کی بارڈی میں انقلابی تبدیلیاں لاتے ہیں جن کا فائدہ آپ کو پہلے ہفتے سے ہی محسوس ہونے لگے گا یہ تو بالکل آسمائی ہوئی بات ہے اس کے علاوہ یہاں میں ایک بڑی ہی زوردست ریمیڈی کا ذکر ضرور کروں گی جس کا ہفتے میں ایک دفعہ استعمال آپ کے بالوں کو سیاہی مائل کرتا چلا جائے گا اس کے لیے آپ کو چاہیے صرف دو چیزیں ایک مہندی اور دوسری تل کے پتے یہ آپ کو پنسار سے خوشک بھی مل سکتے ہیں میں تلوں کی بات کر رہی ہوں بھائی جو سوید بھی ہوتے ہیں اور کالے بھی یہ انہی کے پتے ہیں آج کل ان کی کاشت کا سیزن ہے آپ کو اس طرح سے فریش بھی مل سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کا پودا ہوتا ہے پتوں کے ساتھ ساتھ اس کی تہنیاں بھی کارامت ہوتی ہیں اس پر کچھ اس طرح کے پھول لگے ہوتے ہیں اور پھر یہ پھول پک کر کچھ اس طرح سے دکھتے ہیں جنہیں اگر ہم کھول کر دیکھیں تو بڑی ہی خوبصورتی سے تل سجے پڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ اور پھر ان کو خوش کر کے نکال لیا جاتا ہے جو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اچھا اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تلوں کا تل سفید بالوں کے لیے ایک بہترین دوا ہے اب ان پتوں اور ٹہنیوں سے ہم سفید بالوں کے لیے بہت سارے فائدے لینے والے ہیں سمپلی ایک دو ٹہنیوں کو پتوں اور پھل سمیت گرینڈر میں ڈال دیجئے پھر اس میں ملا دیجئے تھوڑا سا پانی اور گرینڈ کر لیجئے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پانی ملا سا پیسٹ آ جائے گا اب اس کو ڈال دیں مہنڈی کے اندر اور اسے گوند لیں اچھی طرح سے دو تین گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دیں پھر بالوں پر اپلائی کیجئے سفید اور گرتے والوں کے لیے ایک بہترین ٹونک تیار ہے تلہ کالا کرنا شروع کر دے گا ان پتوں کو آپ خوش کر کے بھی سیف کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس خوش پتے ہوں اور انہیں پیسکار پورڈر بنا کر بھی رکھا جا سکتا ہے پھر جب آپ چاہیں مہنڈی میں ایڈ کریں گوندے اور اپنے سر پر اپلائی کریں سو یہ بیسٹ آپ ہر ہفتے ضرور اپلائی کیجئے اور اگر آپ کو لگے کہ مہنڈی آپ کے والوں کو سرخ کر دے گی اور کالی مہنڈی بھی آپ کو نہیں مل رہی تو اس میں ایک چمچ کافی اور ایک چمچ شگر ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے کالر کو اور زیادہ انہینس کر دے گی اس کے ساتھ اگر آپ کے سر میں خوشکی کا بھی تھوڑا بہتا ایشو ہے تو دو سے تین کترے لیمو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں ایڈ کرنے سے سرخ مہنڈی بھی سیاہ کالر دے گی ہے نا مزے کی بات اب آ جاتے ہیں کچھ بہترین ٹپس کی طرف سب سے پہلی اور بہترین ٹپس تو یہ ہے کہ بالوں کو دوپ سے بچائیے کیونکہ دوپ جہاں سکین کا کلر بلیک کرتی ہے وہاں بالوں کا کلر وائٹ کر دیتی ہے اچھا اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے بزرگ جو زندگی بھار سر پر کپڑا باندے رکھتے ہیں بڑاپے میں ان کے بال پھر بھی سیاہ پڑے ہوتے ہیں جبکہ داری سفید ہو چکی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی گزائیں بھی ہیں جن کو کھانے سے سفید بالوں کے بڑھنے کی رفتار کافی سست پڑ جاتی ہے جبکہ کچھ ایسی بھی ہیں جن میں ویٹیمن ای اور انٹی اکسیڈنٹ کی کمی بالوں میں سفیدی بھی لی آتی ہے تو آپ اپنی خوراک میں سبس پتوں والی سبزیاں یعنی کے میتھی پالک وغیرہ کو ضرور ایڈ کیجئے کیونکہ سبس پتوں والی سبزیوں میں انٹائی اکسیڈنٹ بہت زیادہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں بنیصبت دوسری سبزیوں کے آگے موسم سرما کا آغاز ہونے والا ہے نرس خوشک میواجات کا استعمال بڑھ جاتا ہے لیکن اگر آپ سپیسیفک ریزن کے لیے سفید بالوں کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کوئی نرس یوز کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں جیسے اخروٹ اخروٹ کا استعمال بھی آپ کے بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے بہت بطتگار ثابت ہو سکتا ہے بہت امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں لائک شیئر ملتے ہیں اللہ حافظ